ہیلو دوستو آپ کا سواگت آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایم ڈیو ہیلپ میں آج اس ویڈیو میں ہم ایم ڈیو ڈسٹنس ٹوڈنٹ کے کون کون سے کورسیز کے ریپیر اور ایمپرومنٹ کے فورم بریزہ رہے ہیں کون سے سمیسٹر کے کون سے ایر کے ریپیر اور ایمپرومنٹ فورم کی لاسٹ ڈیٹ کیا رہے گی موبائل فون سے ریپیر اور ایمپرومنٹ کا فورم کیسے بری فورم بڑھنے کی فیس کیا رہے گی فورم بڑھنے کے بعد آپ کو جو ریپیر اور ایمپرومنٹ کا جواب کا فورم ہے وہ آپ کو ایم ڈیو میں جمع کروانا ہے پھر یا نہیں کروانا جو آپ کے ریپیر اور ایمپرومنٹ کے اگزام کب ہوں گے ان سب کے بارے میں ہم آج اس ویڈیو میں بات کریں گے اس سے پہلے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سسکرائب کر کے نوٹیفکیشن بیل پر ضرور پریس کر لیں جس سے ایم ڈیو سے جوڑی کوئی بھی اپ ڈیٹ ہو اس کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائیں انسٹاگرام فیس بک ٹیلیگرام پر فولو نہیں کیا تو وہاں پر بھی فولو کر لیجئے سب ہی کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکریپشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ سیدھے ہی فولو کر سکتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں موبائل فون سے ریپیر اور ایمپرومنٹ کا فورم کیسے بھرے سب سے پہلے آپ کو یوٹیوب پر ایم ڈیو ہیلپ سرچ کرنا ہے سرچ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر کلک کرنا ہے کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے کافی سارے اپسن آ جائیں گے آپ کو ویڈیوز کے سیکشن پر کلک کرنا ہے جیسے آپ ویڈیوز کے سیکشن پر کلک کرو گے یہاں پر آپ کو یہ ویڈیو ملے گی ایم ڈیو اون لائن ریپیر فورم 2022 how to fill ڈیو ریپیر فورم 2022 ڈیو ریپیر فورم کیسے بھرے اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ اپنا جو ریپیر اور ایمپرومنٹ کا فورم موبائل فون سے بھر سکتے ہیں 23 منٹ کی یہ ویڈیو ہے دوستو آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ساری زانکاری میں نے اس ویڈیو میں دی ہے کیسے آپ اپنے ریپیر اور ایمپرومنٹ کا فورم بھر سکتے ہیں پرنٹ کیسے نکال سکتے ہیں ریپیئر فورم کی فیس کیا رہے گی امپرومنٹ فورم کی فیس کیا رہے گی جو ساری ڈیٹیل ہے میں نے اس ویڈیو میں بتائی ہے ٹھیک دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو یہاں پر نہیں مل لی تو آپ پلیلسٹ کے سیکسن میں جا سکتے ہیں پلیلسٹ کے سیکسن میں جانے کے بعد آپ کو یہاں پر ایم ڈیو ریپیئر امپرومنٹ فورم کے نام سے پلیلسٹ ملے گی اس پلی لسٹ کے اندر آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی یہاں سے آپ ویڈیو کو دیکھ کر جو اپنا ریپیر اور ایمپرومنٹ کا فورم بھر سکتے ہیں ریپیر اور ایمپرومنٹ کا جو آپ کا فورم ہے وہ آپ کو ایم ڈیو میں جمع کروانا ہے یا نہیں کروانا اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو ریپیر اور ایمپرومنٹ کا جو فورم ہے وہ بھر کے آپ کو کہیں بھی جمع نہیں کروانا آپ کو پرنٹ نکال کے اپنے پاس رکھ لینا ہے ٹھیک ہے دوستو اس ویڈیو کا جو لنک ہے میں ویڈیو کے description میں ڈال دوں ہاں وہاں سے آپ سیدھے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یا پھر آپ کو comment box میں اس ویڈیو کا جو لنک ہے وہ pin مل جائے گا وہاں سے آپ سیدھے اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنا جو repair اور improvement کا فورم موبائل فون سے بر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کون کون سے courses کے کون کون سے semester کے کون کون سے year کے repair اور improvement کے فورم برے جا رہے ہیں سب سے پہلے اینویل سکیم کے جو سٹوڈنٹ ہے بی اے بی کوم کے جو فرسٹ اور سیکنڈ یئر کے جو سٹوڈنٹ ہے اونلی ریپیر یا پھر ایمپرومنٹ کا جنہوں نے فورم مرنا ہے وہ سبھی سٹوڈنٹ اپنا جو ریپیر اور ایمپرومنٹ کا فورم برسکتے ہیں بی اے بی کوم کے جو فرسٹ اور سیکنڈ یئر کے جو سٹوڈنٹ ہے جن کے سال میں ایک بار اگزام ہوتے ہیں ڈسٹنس جو سٹوڈنٹ ہے ان کے جو ریپیر کے جو فورم ہے وہ بریزہ رہے ہیں اور ایمپرویمنٹ کے بھی بی اے بی کھوم گئے فرسٹ اینڈ سیکنڈ ایر کے لاش ڈیٹ کہہ رہے گی جو آپ کی لاش ڈیٹ ہے بینہ لیٹ فیس پتچیس مائی لاش ڈیٹ رہے گی بینہ لیٹ فیس آپ کی اس کے بعد میں جو آپ کی لیٹ فیس ہے وہ پانسو روپے لے گئی پانسو روپے لیٹ فیس کے ساتھ اپنا جو فورم آپ تین جون تک بھر سکتے ہیں تین جون تک آپ نہیں بھر سکتے ہیں تو دس جون تک آپ ازار روپے لیٹ فیس کے ساتھ اپنا جو فورم ہے ریپیر اور ایمپرویمنٹ کا بھر سکتے ہیں اس کے بعد میں جو بی اے بی کھوم کے جو فرسٹ اور سیکنڈ ایر کے جو ایڈیسنل کے فورم بھی بھرے جا رہے ہیں آپ اپنا جو ایڈیسنل کا جو فورم ہے وہ بھی بھر سکتے ہیں اس کے بعد میں بی اے بی قوم کے جو فائنل لیئر کے جو سٹوڈنٹ ہے وہ اپنا ری پیر کا فورم برسکتے ہیں ایمپرومنٹ کا فورم برسکتے ہیں اور بی اے بی قوم کا جو فائنل لیئر کا جو ایڈیسنل کا جو ری پیر کا فورم بھی برسکتے ہیں آپ پھر لاشٹ ڈیٹ کیا رہے گی پتیس مئی بنا لیٹ فیسے پانسو روپے لیٹ فیس کے ساتھ تین جون لاشٹ ڈیٹ ہے اس کے بعد میں دس جن لاش ڈیٹ رہے گی ازار روپے لیٹ فیس کے ساتھ بی اے بی کوم کے جو فائنل یر کے جو ریپئر سٹوڈنٹ ہیں ان کا بھی ریزلٹ بھی نہیں آیا جنہوں نے ریپئر کا فورم بر کے اگزام دیئے تھے کچھ دن میں ان کا ریزلٹ بھی آیا اگر کسی سٹوڈنٹ کے ریپئر آگئی ہے تو وہ اپنا ریپئر کا فورم بر کے دوبارہ سے اگزام دے سکتا ہے یا پھر جنہوں نے پہلے فورم نہیں برہا وہ اپنا جو ریپئر کا اور ایمپرومنٹ کا فورم بر سکتے ہیں بی اے بی کوم کے جو فائنل یر کے جو سٹوڈنٹ ہے جن کے سال میں ایک بار اگزام ہوتے ہیں اس کے بعد میں ایم اے ایم اے سی ایم کوم کے جو سٹوڈنٹ ہے فرسٹیئر کے وہ اپنا ریپئر اور ایمپرومنٹ کا فورم بر سکتے ہیں جن کے سال میں ایک بار اگزام ہوتے ہیں پتچیس مئی لاش ڈیٹ رہے گی وہی پانس روپے لیٹ فیش کے ساتھ تین جون تک ہے ہزار روپے لیٹ فیش کے ساتھ دس جون تک آپ اپنا فورم بھر سکتے ہیں ایم می ایم ایسی ایم کوم کے جو فائنل ایر کے جو سٹوڈنٹ ہے جنہوں نے ریپیر اور ایمپورومنٹ کا فورم بڑھنا ہے وہ بھی اپنا ریپیر اور ایمپورومنٹ کا فورم بھر سکتے ہیں پتچیس مئی لاش ڈیٹ ہے جنہوں نے ایگزام دے رکھا ریزلٹ نہیں آیا ہے وہ ابھی ریزلٹ کا ویٹ کرے اگر آپ کے ریزلٹ میں ریپیر آزتی ہے تو اب دوبارہ سے اپنا جو ریپیر اور ایمپورومنٹ کا فورم بھر سکتے ہیں پتچیس مئی لاش ڈیٹ ہے اب ایگزام کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ان کے ایگزام کب ہوں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بی اے بی کوم ایم 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 جو skipping کے جو سٹوڈنٹ ہے فرسٹ اینڈ سیکنڈ یر فائنل یر فرسٹ اینڈ یر ان کے جو ایگزام ہو دو جولائی کے بعد ہوں گے دوستو دو جولائی سے پہلے آپ کے ایکجزام سٹارٹ ناہی ہوں گے جن کے سال میں ایک بار ایگزام ہوتے ہیں اس کے بعد میں سمیسٹر سکیم کے جو سٹوڈنٹ ہے بی اے بی کوم ایم 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 کوم کے جو ڈسٹنس کے سٹوڈنٹ ہے سمیسٹر سکیم کے جن کے سال میں دو بار ایگزام ہوتے ہیں سیکنڈ سیمیشٹر کے جو سٹوڈینٹ ہے جن کے سیکنڈ سیمیشٹر میں ری پیر آئی ہوئی ہے جولائی دوزار بیس سائیکل کے جو سٹوڈینٹ ہے جنہوں نے جولائی دوزار بیس سائیکل میں ایڈمیسن لیا تھا فرشется سمیشٹر میں اور ان کے سیکنڈ سمیشٹر میں ری پیر آئی ہے تو وہ اپنا ری پیر کا فورم بھار سکتے ہیں آپ کے جو اگزام ہو کب ہوں گے پندرہ جولائی کے بعد آپ کے اگزام ہوں گے بی اے بی کوم ایم 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 کوم کے جو سیکنڈ سمسٹر کے جو سٹوڈنٹ ہے ان کے ریپیر کے اگزام پندرہ جولائی کے بعد ہوں گے جولائی دوزر بی سائیکل کے جو سٹوڈنٹ ہے صرف انہی کے ریپیر فورم برے جائیں گے سمسٹر سکیم کے جو سٹوڈنٹ ہے جن کے سال میں دو بار اگزام ہوتے ہیں اس کے بعد میں سمسٹر سکیم کے جو سٹوڈنٹ ہے بی اے بی کوم ایم 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 کوم کے جو فرسٹ سمسٹر کے جو سٹوڈنٹ ہے جنہوں کے فرسٹ سمسٹر میں ری پیر آئی ہوئی ہے جنوری دوزار اکی سائیکل کے جنہوں نے جنوری دوزار اکیس کے سیسن میں ایڈمیشن لیا تھا اور فرسٹ سمسٹر میں آپ کے ری پیر آئی ہوئی ہے بی ای بی کوم ایم 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 کوم کسی بھی کورس میں آپ نے ایڈمیشن لے رکھا ہے فرش سمیسٹر میں اگر آپ کے ریپیر آئی ہوئی ہے جنوری دوزار اکی سیسن کے جو سٹوڈنٹ ہیں پتچیس مئی تک آپ اپنا ریپیر کا فورم بار سکتے ہیں بینا لیٹ فیس تین جن تک آپ اپنا جو پانسو روپے لیٹ فیس کے ساتھ فارم بار سکتے ہیں اور دس جن تک آزار روپے لیٹ فیس کے ساتھ اپنا جو فورم آپ بار سکتے ہیں آپ کے اگزام کب ہوں گے فرش سمیسٹر کے بی اے بی کوم ایم 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 ای اپنا فورم بڑھ سکتے ہیں اس کے ساتھ میں سمیسٹر سکیم کے جو سٹوڈنٹ ہے جن کے سال میں دو بار ایگزام ہوتے ہیں ان کے ریپئر فورم کے بارے میں بھی میں نے آپ کو اپتا دیا ہے کیا آپ کے ریپئر فورم کی لاش ڈیٹ رہے گی کیسے آپ اپنا ریپئر کا فورم بڑھ سکتے ہیں ٹھیک دوستو جو آپ کے ریپئر کے جو فورم ہے وہ بریز آ رہے ہیں بارہ اپریل سے آپ کے ریپئر اور ایمپرویمنٹ کے جو فورم بڑھنے ہیں وہ سٹارٹ ہو گئے ہیں ڈیسٹینس سٹوڈنٹ کے اور ریگولر سٹوڈنٹ کے بھی پیئر فورم بڑھنے کا جو لنک ہے وہ ویڈیو کے ڈسکریپسن میں آپ کو مل جائے گا وہاں سے آپ سیدھے اپنا ریپئر اور ایمپرویمنٹ کا فورم بڑھ سکتے ہیں اور ویڈیو کا لنک بھی آپ کو ڈسکریپسن میں ملے گا وہاں سے آپ سیدھے ویڈیو کو دیکھ کر اپنا ریپیر اور ایمپرومنٹ کا فورم بڑھ سکتے ہیں بینا لیٹ فیس بینا کوئی ایکسٹра فیس دوستو اور کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کومنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں فورم کے بارے میں میں نے اپنا ہوتا ہے ریپیر کے فورم ایمپرومنٹ کے فورم ایڈیشنل کے فورم ان کے ریپیر کے فورم کب تک برے جائیں گے ایمپرومنٹ کے فورم کب تک برے جائیں گے ہنگے ان ساری ڈیٹیل کے بارے میں میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہے شروع سے لے کر آپ کو لاسٹ تک ویڈیو کو دیکھنا ہے اگر آپ کا کوئی بھی سٹیپ سکیب ہو گیا تو آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹ اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنا جو ریپیر اور ایمپرومنٹ کا فورم بھر سکیں اور کوئی موسیقی